بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید جب سٹاپ پر بس رکی تو دو نوجوان بس سے نیچے اترے اور ایک طرف کھڑے تانگے کی طرف بڑھے تانگے کا کوچوان ایک بڑا آدمی تھا چاچا احمد پور چلو گے ان میں سے ایک نوجوان نے پوچھا نہیں پتر آخری پھیرا ہے اور یہ پھیرا میں اپنے گاؤں کا ہی لگاؤں گا کوچوان نے نفی میں سر ہلایا چاچا تمہارا گاؤں کون سا ہے نوجوان نے پوچھا کمال پور وہ تو ہمارے گاؤں سے کافی پیچھے ہے چاچا اس مرتبہ پہلا نوجوان بولا جو شکل سے کافی سمجھدار لگتا تھا ہاں پتر دور تو ہے مگر اس وقت تم دونوں کو تانگا نہیں ملنا میں نے آج دور کا پھیرا لگایا تھا واپسے پر اس ٹاپ کے قریب پہنچا تو بس کو رکتے دیکھ کر میں رک گیا کہ شاید میرے پرنٹ کا کوئی بندہ مل جائے تو اسے بھی لیتا جاؤں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے چاچا آج اس کم بقت شکیل کی وجہ سے فیکٹری سے دیر ہو گئی ورنہ اس وقت تو ہم گھر پر ہوتے ہیں پہلا لڑکا دوسرے پر بھڑکتے ہوئے بولا چلا میں اب اس بات کو چھوڑ بھی دے پوری بس کے سفر کے دوران تو نے میری تھوڑی بیزتی کی ہے جو باقی قصر اب پوری کر رہا ہے بتایا تو ہے کہ اپنی محبوبہ کے لیے پازیب لینے گیا تھا اسی وجہ سے دیر ہو گئی اگر ہم پیدل نکلے تو تقریباً دھائی گھنٹے لگ جائیں گے اور پیدل جانے والوں کے قصے تو تو سنتا ہی رہتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی انہیں لوٹ لیتا ہے اگر ہم کمالپور تک چاچا کے ساتھ چلے جائیں تو ہمارا سفر کافی کم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے شاید کمالپور میں ہمیں کوئی تانگا مل جائے وہاں کیا تیرا تایا تانگا لے کر کھڑا ہوگا کہا چچا اتفاق بار بار نہیں ہوتے میں نے تو فیکٹری میں ہی سو جانا تھا پر کل چھوٹی ہے اس لیے میں گھر جا رہا ہوں جیسی تم دونوں کی مرضی میں نے تو کمالپور تک ہی جانا ہے اگر تم دونوں نے جانا ہے تو چلو ورنہ میں تو چلا کوچوان نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی لگامیں بھی تھام لی چلو چاچا تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں تمہارے جانے کے بعد تو ہم تانگے سے بھی محروم ہو جائیں گے آخر کار آمر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ساتھ ہی وہ تانگے پر چڑھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا شکیل بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا وہ بھی تیزی سے تانگے پر سوار ہو گیا تو کوچوان نے گھوڑے کو اشارہ دیا تو گھوڑا آگے کو بھڑنے لگا کمالپور سے تو احمدپور کافی دور ہے آمر اپتائے ہوئے لہجے میں بولا ارے بھائی اب تو مجھے ماف کر دے شکیل نے بیزار لہجے میں کہا بات یہ نہیں شکیل آج میں بہت تھک گیا ہوں تو تو جانتا ہے کہ آج فیکٹری میں کام بھی بہت تھا اور کمالپور سے ہمارا گاؤں کافی دور ہے میری تو بس ہو جائے گی آمر نے اپنی کیفیت بیان کی تو نے پرسوں چھٹی کیوں کی تھی اما بیمار تھی اس لیے شکیل نے وجہ بتائی خیر تو نے جو پازیبے خریدی ہیں وہ مجھے دکھا تو ذرا آمر نے کہا تو شکیل نے کمیز کی سائیڈ جیب سے دو سلور کلر کی پازیبے نکال کر آمر کو پکڑا دی آج چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی پازیبے تو کافی خوبصورت ہیں آمر نے شکیل کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کافی ٹائم اور پیسے خرج کیے ہیں شکیل نے کہا تو نے میوش کے لیے کچھ نہیں لیا میں نے کچھ اور لیا ہے لیکن اب دل ان پازیبوں پر آ رہا ہے تو شکیل نے تیزی سے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پازیبے آمر سے چھین لی پتا ہے تجھے ان پازیبوں کی وجہ سے ہی پچھلے دو گھنٹوں سے تجھ سے اپنی بیزتی کروا رہا ہوں اور تو انہیں لینے کی بات کر رہا ہے شکیل نے پازیبے جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا ارے یار تُو نے بتایا نہیں کہ تُو نے میوش کے لیے کیا خریدا ہے میں نے یہ دیکھ اتنا کہہ کر آمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شوپر گود میں رکھا اس کی گانٹ کھول کر اس میں سے اخبار میں لپٹی ہرے رنگ کی چوڑیاں نکال کر شکیل کو دکھائیں یہ بھی اچھا تحفہ ہے شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اتنے میں کوچوان نے تانگے کو روک دیا تو آمر اور شکیل نے کرایا کوچوان کو دیا تانگے سے نیچے اتر آئے کمال پر سٹاپ پر انہیں کوئی بھی تانگہ نظر نہ آیا اب کیا کریں آمل پریشان کن لہچے میں بولا کوچوان جا جکا تھا کل چھوٹی ہے پیدل چلتے ہیں پھر کل دوپہر تک سوتے رہنا شکیل نے مشپرہ دیا بات یہ نہیں تو کیا بات ہے میں نے آج ندی کنارے میوش سے ملنے کا وعدہ کیا تھا تیرا کیا مطلب ہے وہ اب تک ندی کنارے بیٹھی ہوگی شکیل نے آمر کا مزاک اڑایا نہیں یار وہ ناراض تو ہو گئی ہوگی نا آمر پریشانی سے بولا یار تیرے پاس کل کا پورا دن ہے اس سے ملتے رہنا ویسے بھی وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے مان جائے گی چل نہ پیدل ہی چلتے ہیں شکیل نے خوش آمدی لہجے میں کہا پھر چل آمر بھی مان گیا اب وہ دونوں پیدل ہی احمد پور کی طرف چل پڑے تھے تیری بات کہاں تک پہنچی شکیل نے چلتے ہوئے پوچھا کون سی بات ارے میوش والی بات وہ بس یار آمر نے اداس لہجے میں گہری سانس کھینچی ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے میں نے امہ کو میوش کے گھر بیجا تو اس کی ماں باپ اور بھائی ہسی خوشی مان گئے تھے پھر آمر نے بات ادھوری چھوڑ دی پھر کیا شکیل نے پوچھا یار پچھلے کچھ دنوں سے میوش کا بھائی میری طرف بڑے غصے سے گھورتا ہے جب بھی میں اس کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو بڑے غلط تیوروں سے مجھے گھورنے لگتا ہے پہلے تو مجھے دیکھ کر نسکراتا تھا لیکن اب نہ جانے اسے کیا ہوا ہے غصے سے وہ لال بھبوکہ ہوا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس نے تم دونوں کو ندی کنارے دیکھ لیا ہو شکیل نے خدشہ ظاہر کیا یار اگر ایسی بات ہوتی تو میوش مجھے ضرور بتا دیتی اس نے تو آج بھی مجھ سے ندی کنارے ملنے کا وعدہ کیا تھا کہیں وہ اس رشتے کے خلاف ہی نہ ہو گیا ہو شکیل نے ایک اور خدشہ ظاہر کیا اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتا تو اس کے امہ ابا کبھی بھی ہانا کرتے کیونکہ میوش نے بتایا تھا کہ اس کے والدین اس کے بھائی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اس کے بھائی کی رضا مندی سے ہی یہ رشتہ تیہ ہوا تھا پھر تو ابھی شکیل نے اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی ان کی طرف دوڑتا ہوایا اس کی حالت کافی بدحواستی لگ رہی تھی وہ ان دونوں کے قریب آ کر رک گیا ان دونوں نے دیکھا اس آدمی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے پڑے تھے گال پر خون کی لکیریں تھیں جو یقیناً سر کے پھٹنے کی وجہ سے تھی اس آدمی کا جہرہ کافی ستا ہوا تھا وہ بھائی صاحب آگے مت جانا وہ حکلاتے ہوئے بولا وہ کافی گھبرایا ہوا تھا ارے بھائی ہوا کیا ہے تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے آمر نے پوچھا وہ پیچھے دو بندے وہ آدمی اپنا سر پکڑ کر سڑک پر بیٹھ گیا ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر وہ دونوں بھی اس کے قریب بیٹھ گئے میں کمال پور کا رہنے والا ہوں یہاں چک باسٹ میں اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے آیا تھا واپسی میں دیر ہو گئی تانگہ نہ ملنے پر پیدر ہی چل پڑا یہاں پاس ہی تو ہے کمال پور میں اس طرف آ رہا تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے دو آدمی نکلے انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا میرے کپڑے پھار ڈالیں سارے پیسے چھین لئے تم دونوں ادھر نہ جانا وہ تم دونوں کو بھی ماریں گے ان کے پاس پسٹال بھی ہے اتنا کہہ کر وہ شخص اٹھا اور ساتھ ہی کمال پور جانے والے راستے کی طرف تیز تیز قدموں سے بھڑ گیا اب آمیر اور شکیل ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کہ اب کیا کریں تو ہی بتا میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ پیدل خطرہ ہے لیکن تو نہیں مانا اوپر سے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں ایسا کرتے ہیں کہ رات اس حویلی میں رکھتے ہیں شکیل نے آمیر سے سامنے کچھ دوری پر ایک کھندر نمہ حمیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یار اس حویلی کے بارے میں تو بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں آمیر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو تو ان باتوں پر یقین کرتا ہے شکیل نے پوچھا میں تو اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ اس سڑک پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے لیکن آج یقین ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے نادیدہ قوتوں پر یقین آ گیا نہیں ایسی بات تو نہیں خیر چل آج اس حویلی میں ہی ٹھہرتے ہیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے شکیل نے اپنی کیفیت بیان کی یار تو بھی بڑا عجیب شخص ہے خود ہی بول رہا ہے کہ اس حویلی میں رات گزارتے ہیں اور اب بول رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے آمر نے غصے سے کہا ویسے ٹائم کیا ہو رہا ہے آمر نے پوچھا ابھی ایک بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں شکیل نے اندازوں سے بلکل صحیح ٹائم بتایا ہم چلو پھر اس حویلی میں ہی چلتے ہیں کیونکہ کمال پر میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے نہیں اور آگے تو دور دور تک آمر نے بات ادھوری چھوڑ دی لیکن اس حویلی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں شکیل نے گھبراتے ہوئے کہا چلو آج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انسان سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں جو ڈاکو چور اچکے اور قاتل کے روپ میں موجود ہیں آمر نے کہا وہ دونوں سڑک سے نیچے اتر آئے اور ایک طرف ونی پکڈنڈی پر چلنے لگے پکڈنڈی کے اختتام پر حویلی تھی جو کافی پرانی تھی حویلی کا گیٹ جو کہ بہت بڑا تھا جسے دونوں نے بمشکل کھولا حویلی کے آہاتے میں ایک طرف گھاس پھونس کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ دونوں چلتے ہوئے اندرونی دروازے کے قریب پہنچے دروازہ کھولا اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے اس پوری حویلی میں سنناٹے کا راج تھا اچانک ہال میں بے شمار دیئے روشن ہو گئے انہیں روشن کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا حویلی کے فرش پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی فرش کئی جگہوں سے اکڑا ہوا تھا چت کی حالت بھی کافی خراب تھی جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس بھی لٹک رہا تھا ہال کے ایک طرف لمبی رہداری تھی جس کے اردگرد کافی کمرے تھے اوپر جانے کے لیے دو کشادہ سیڑھیاں تھی وہ دونوں آگے بھڑے اور ایک کمرے میں داخل ہوئے فرش پر خونک مارنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے حویلی تو کافی بڑی ہے شکیل اور یہ اپنے دور کی یقینا شاندار حویلی ہوگی آمیر نے کہا بیسے تیرے لیے تو یہ فائدہ مند جگہ ہے وہ کیسے آمیر نے ماتھے کو سکوڑا کل اگر کسی طرح میوش کا بھائی نام آنا تو میوش کو بھگا کر اس حویلی میں لے آنا کیونکہ یہاں ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا شکیل نے کہا تو آمیر ایک زوردار کہکہ لگا کر ہس دیا اور پھر وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے بے سودھ ہو گئے رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب اچانک آمیر کی آنکھ کھلی وہ ادھگرد دیکھنے لگا اس نے دیکھا شکیل اس کے قریب نہیں تھا ارے شکیل کہاں چلا گیا حیرت کے باعث آمیر خود سے ہم کلام ہوا اچانک آمیر کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی تو اس نے جیب سے ماجس نکالی تیلی روشن کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا وہ آواز کی سمت میں جا رہا تھا آواز ایسی تھی جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو آمیر نے محسوس کیا کہ زمین کھودنے کی یہ آواز حویلی کے باہر موجود اہاتے سے آ رہی تھی جیسے جیسے ماجس کی تیلی ختم ہوتی باہر موجود اہاتے میں پہنچا تو اس نے چاند کی روشنی میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا سامنے ایک آدمی قدال سے زمین کھود رہا تھا زمین کھودتے ہوئے اچانک وہ آدمی رکا اور اس نے آمیر کو دیکھا آمیر کو اپنے پیروں سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی خوف کے باعث اس کی ٹانگیں لرزنے لگی اس آدمی کی آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے انگاریں نظر آئے آمیر نے تیزی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھوڑی دیر بعد اس نے اس طرف دوبارہ دیکھا تو حیران رہ گیا وہاں اب قدال والا آدمی موجود نہیں تھا شاید میرا وہم تھا آمیر بڑھ بڑھایا اسی وقت حویلی کے اندر سے ایک نسوانی چیخ ابری تو آمیر تیزی سے گھوما اس کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا حویلی کے اندر داخل ہوا تو حیرت ایک مرتبہ پھر اس کی منتظر تھی کچھ دیر پہلے حویلی کی حالت ایسی تھی جیسے ویران کھنڈر ہو لیکن اب حویلی کی حالت بہت شاندار تھی پہلے جو چھت پر ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا اب وہ بالکل ٹھیک تھاک روشن تھا ایک مرتبہ پھر اسی نسوانی چیخ نے آمیر کو اپنے جانے متوجہ کیا وہ چیخیں حویلی کی چھت پر موجود کمرے سے آ رہی تھی آمیر ڈرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا چھت پر بھی کافی کمرے تھے ایک مرتبہ پھر وہی چیخ خبری اور آمیر اس کی طرف بڑھا جس کمرے سے نسوانی چیخ آ رہی تھی وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا آمیر حیرانگی سے آس پاس دیکھنے لگا یا اللہ یہ کیا چکر ہے اس نے اوپر کی طرف سر اٹھاتے ہوئے کہا کمرے سے باہر نکلا تو اسے ساتھ والے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں وہ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب ہوا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی آمیر کو اندر سے ایک عورت کی خوف زدہ آواز سنائی دیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں رمیش اس مرتبہ آمیر کو غصے سے بھری مردانہ آواز سنائی دیں ساتھ ہی وہی نسوانی چیخ گونجی جو آمیر ابھی کئی دفعہ پہلے بھی سن چکا تھا وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا اوہ میرے اللہ یہ کیا چکر ہے آمیر نے اپنا سر پکڑ لیا وہ چکر آ گیا تھا اچانک آمیر کے کانوں میں نسوانی خوبصورت آواز پڑی تو آمیر نے چونک کر دیکھا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے وہ خوبصورت لڑکی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی ساتھ ہی وہ حیران کھڑے آمیر کی طرف بڑی میں نے تمہارے بوجن کا پربند بھی کرنا ہے اور تم ہو کی وہ لڑکی بولتے ہوئے آمیر کے کافی قریب آ گئی تھی اور آمیر کو پکا یقین تھا کہ اس لڑکی کے اس سے ٹکرانے کے ارادے تھے ٹکرانے کے ڈر سے آمیر نے آنکھیں بند کر لیں لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لڑکی آمیر کے جسم سے یوں گزر گئی جیسے لڑکی کا وجود ہی نہ ہو آمیر نے آنکھیں کھولی تو اسے وہ لڑکی نظر نہ آئی ارے چھوڑو مجھے تمہارا تو روز کا یہی کام ہے آمیر کو یہی آواز دوبارہ سنائی دی اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کیونکہ پیچھے ہو بہو اسی جیسا ایک لڑکا اس خوبصورت لڑکی کو اپنی باہوں میں تھامے کھڑا تھا میری سندر پتنی تیار ہونے کا تو یہ ایک بہانہ ہے میں تو صرف تم سے چھیڑ چھاڑ کے لیے لیٹ تیار ہوتا ہوں تاکہ تم کھانے کے لیے مجھے لینے آؤ اور میں تم سے پیار کروں اچانک کسی نے آمیر کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ تیزی سے گھوما لیکن پیچھے کوئی بھی نہ تھا وہ دوبارہ پلٹا تو اس نے دیکھا اس کا ہمشکل جوان اور وہ خوبصورت حسینہ غائب تھے آخر یہ چکر کیا ہے یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے آمیر ایک بار پریشانی سے بولا اسی وقت اس کو باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا نوجوان دوسری طرف بنی سیڑھیوں کی طرف بھڑ رہا تھا اس کے ہاتھوں پر ایک شخص تھا جس کے گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اوے سنو کون ہو تم آمیر نے اس لمبے تڑنگے آدمی کو آواز دی لیکن وہ اس کی آواز کو سنی ان سنی کرتے ہوئے سیڑھیوں اترنے لگا بھائی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آمیر نے دوبارہ آواز دی ساتھ ہی آمیر بھی سیڑھیوں اترنے لگا سیڑھیوں اترنے کے بعد وہ آدمی ہویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا آمیر اسے آوازیں دیتا رہا مگر اس نے آمیر کی ایک نہ سنی اور ہویلی سے نکل گیا آمیر جب باہر آیا تو ہویلی کے ہاتھے میں اسے وہ لمبا تڑنگا آدمی کہیں بھی نظر نہ آیا آمیر پریشانی سے اردگیر دیکھنے لگا آمیر اچانک آمیر کے کانوں میں شکیل کی آواز پڑی جو کہ ہویلی کے اندر سے آ رہی تھی جب آمیر ہویلی میں داخل ہوا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہویلی کا ماحول اب کی بار عجیب تھا ہویلی کا ہال کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہیں لگ رہا تھا اوپر جاتی دونوں سیڑھیوں کے درمیانی جگہ پر ایک خوبصورت تخت پر وہی خوبصورت لڑکی شہزادی کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی جو چھت والے کمرے میں آمیر کے ہمشکل کے ساتھ تھی اس وقت وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی تخت سے تھوڑی دور کتار کی شکل میں پانچ چھے لڑکیاں کھڑی تھی جن کے ہاتھوں میں چاندی کے تھال اور تھالوں میں غلاب کے پھولوں کی پتیاں تھی پدھار یہ راج کمار رمیش شہزادی ریخہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں کتار میں کھڑی لڑکیاں یک زبان ہو کر بولیں آمیر ان کو دیکھتا ہوا ہراسہ نظروں سے آگے بھڑ رہا تھا کوئی اندیکھی طاقت جو اسے آگے بھڑنے پر مجبور کر رہی تھی تخت کے قریب پہنچنے پر اس اندیکھی طاقت کا احساس ختم ہو گیا تب ہی شہزادی ریخہ تخت سے اٹھی اور آمیر کے قریب آگئی میرے راج کمار میرے دل کے چین میری برسوں کی تپسیہ شہزادی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا جبکہ آمیر نے مکناتی سی انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس اندیکھی طاقت کا احساس ایک بار پھر آمیر کو ہونے لگا پھر شہزادی نے آمیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی تخت پر بٹھا لیا تم نے بہت انتظار کروایا راج کمار میں نے کئی صدیوں تمہارا انتظار کیا ہے یاد ہے تم نے مجھے وچن دیا تھا اتنا کہہ کر شہزادی نے آمیر کو گلے سے لگا لیا آمیر کو یوں لگا جیسے اس نے برف کے تودے کو گلے سے لگایا ہو کون سا وچن آمیر نے شہزادی کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا یہی کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے ہر جنم میں میرے جیون ساتھی بنوں گے شہزادی ریکھا نے بظاہر یاد کروایا مجھے تو یاد نہیں آمیر نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا تم تو سب باتیں بھول گئے ہو تم اس حویلی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے میں تمہیں یہاں سے روزانہ دن اور رات کے سمیں گزرتے دیکھا کرتی تھی جب ٹپتانگے پر بیٹھے یہاں سے گزرتے تھے تم تو اس شاندار حویلی کے مالک ہو کیوں تم نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے شہزادی ریکھا نے دکھی لہجے میں کہا میں اور اس حویلی کا مالک آمیر حیران ہوا میں تو ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں اور یہ مشکلات میرا مقدر ہیں نہیں میری جان تم اچھوت نہیں ہوں بلکہ ایک راج کمار ہو یہ تمہاری حویلی ہے میں بھی تمہاری ہوں اس حویلی کے احش و آرام تمہارے ہیں شہزادی ریکھا اپنی ہی روانی میں بولے جا رہی تھی یہ حویلی میری نہیں ہے شہزادی اور نہ ہی میں تمہارا ہوں میں تو میوش سے محبت کرتا ہوں آمیر نے کہا نہیں شہزادی چلائی یہ نہیں ہو سکتا تم صرف میرے ہو صرف میرے میرا اور تمہارا بیع ہو چکا تھا ہم دونوں اس بیع سے کافی خوش تھے لیکن ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور وہ ہماری خوشیوں کا دشمن بن گیا اسی نے ہماری زندگی نرک بنا دی میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں میرا اور تمہارا بیع بڑی دھوم دھام سے ہوا تم اور میں بہت خوش تھے کہ ایک دن تم اس پاپی دیشو کے ساتھ حویلی میں آئے تم نے مجھے بتایا کہ دیشو اس گھاؤں میں میں نہیں رہے گا بلکہ ہمارے پاس حویلی میں رہے گا میں نے دیشو کی آنکھوں میں اپنے لیے حوث کی پرچھائیں صاف دیکھ لی تھی تم کام سے جاتے تو وہ حرام زیادہ اپنا کام کا چھوڑ کر حویلی آ جاتا مجھ سے ہس ہر کر ہس ہس کر باتیں کرتا ایک رات تم کام کی سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے تو اس نے مجھے ارادوں سے آگاہ کیا کہ وہ مجھ سے پریم کرتا ہے اور مجھ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں دیشو نے کہا تو کیا ہوا پریم کوئی دیوار نہیں دیکھتا پر میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے اور تمہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی اور کمرے سے باہر نکل گیا دوسری رات سوتے سمیں تمہاری گردن پر خنجر سے وار کیا تمہاری چیخ پر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تمہاری حالت دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں ہماری چیخوں کا شور سن کر ہمارا ملازم نارائن بھی کمرے میں آ گیا دیشو نے خنجر کے وار سے اس کو بھی مار دیا میں تمہاری طرف بڑی تو تم نے مجھے وچن دیا تھا کہ تمہاری جنم میں مجھے ہی ملو گے پھر تمہاری موت ہو گئی میں تمہاری لاش پر آنسو بہا رہی تھی اور دیشو بول رہا تھا کہ اب تو ہم دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے میں نے یقتم اس کے ہاتھ سے خنجر چھینہ اور اس پر وار کرنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا اور خنجر میں نے اپنے سینے میں اتار لیا دیشو کو مجھ سے ایسی توقع بلکل بنا تھی وہ آگے بڑھا اور میری لاش دیکھ کر غم کرنے لگا پھر اس نے ہم تینوں کی لاشوں کو حویلی کے آہاتے میں گڑا کھوڑ کر دبا دیا یہاں تک بول کر شہزادی ریخہ خاموش ہو گئی تو کیا تمہاری کنیز ہوں ریخہ نے ایک مرتبہ پھر آمیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا پھر اس سے الہدہ ہوئی یہ سب میری شکتیوں کا کمال ہے رمیش یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے لیکن کیوں صرف تمہارے لیے میری جان ریخہ پیار سے بولی تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں لیکن میں تو ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کی شادی کسی غیر مذہب سے نہیں ہو سکتی آمیر نے کہا پریم کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہوتی وہ دیوار دھرم کی ہی کیوں نہ ہو ریخہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن ہمارا ملاب کیسے ہو سکتا ہے تم تو زندہ نہیں ہو جبکہ میں ایک زندہ انسان ہوں اس کا حل بھی ہے میرے پاس لیکن اس سے پہلے میں دیشو سے بدلہ لینا چاہتی ہوں ریخہ کی آنکھوں میں انگارے سے دہکنے لگے دیشو کہاں ہے دیشو آمیر نے حکلاتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا یہ رہا اتنا کہہ کر ریخہ نے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا تو آمیر نے ایک حیران کن منظر دیکھا اچانک ہوا میں ایک آدمی نمودار ہوا جو الٹا لٹکا ہوا تھا وہ کس طرح سے لٹکا ہوا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا آمیر نے اس الٹے لٹکے آدمی کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیل تھا یہی ہے وہ دشت جس نے اس رات ہم سب کو مارا تھا ریخہ نفرت سے بولی یہ کیا بول رہی ہو یہ تو میرا دوست ہے شکیل آمیر نے پریشانی سے کہا نہیں یہ دیشو ہی ہے اسی کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ میں ایک آتمہ بن گئی اور تم نے دوبارہ جنم لیا ہے ریخہ شکیل کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دوگی شکیل نے حکلاتے ہوئے کہا کیسا وعدہ آمیر حیران ہوا میری جان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ اس جنم میں بھی پاپی ہی نکلے گا اس نے میرے ساتھ تمہاری جان کا سودا کیا تھا ریخہ نے عجیب بات کہی کیا مطلب ہے آمیر نے پوچھا میرے راج کمار پچھلے جنم میں بھی یہ تمہارا دوست تھا اور اس نے ہماری زندگی نرک بنا دی تھی اور اس جنم میں بھی یہ تمہارا دوست ہے اور ایسا ہی وار اس نے تم پر اس جنم میں بھی کیا ایک رات اسی طرح یہ فیکٹری سے لیٹ ہو گیا تھا اس نے اس رات اوور ٹائم لگایا تھا تاکہ یہ اپنی پریمکا کے لیے پازے میں خرید سکے تو اس رات جلدی گھر چلے گئے تھے یہ لیٹ ہو گیا تھا تانگا نہ ملنے پر یہ پیدل ہی چل پڑا جب حویلی کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنی شکتیوں کی وجہ سے اسے حویلی کی طرف بلائیا اپنا پرانا انتقام لینا چاہا پھر اس نے کہا کہ اگر یہ تمہیں حویلی میں لے آئے تو میں اسے چھوڑ دوں گی یہ فوراں مان گیا لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تمہیں مار دوں گی میں ابھی مان گئی ریکھا اتنا کہ کر رکھی یہ نہیں ہو سکتا شاید آمر کو ریکھا کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا تو میں پتا ہے یہ تمہیں مجھ سے مروانا کیوں چاہتا ہے کیوں بے اختیار آمر کے مو سے نکلا وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں لٹکے شکیل کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ موجودہ جنم میں تم جس لڑکی سے پریم کرتے ہو یہ بھی اسی کا پریمی ہے ریکھا نے بظاہر آمر پر بم پھینکا یہ پازیبے بھی اسی میوش کے لیے خریدنے گیا تھا اس نے جان بوجھ کر وہاں دیر کی تاکہ تم دونوں لیٹ ہو جاؤ اور گاؤں کے لیے تم دونوں کو سواری نہ ملے مجبوراں تمہیں اس حویلی میں آنا پڑے اب میں اس دیشو کو مار دوں گی تاکہ میں اس سے اپنا انتقام لے سکوں اتنا کہہ کر ریکھا نے اپنا ہاتھ ہوا میں الٹے لٹکے شکیل کی طرف کیا تو شکیل کے بدن سے کمیز غائب ہو گئی شکیل نے چیکلا چلانا شروع کیا ٹھہرو آمر نے کہا تم جو کہو گی میں وہی کروں گا میں تیار ہوں وہ سب کرنے کو لیکن پہلے تمہیں میرے دوست کو چھوڑنا ہوگا آمر نے ریکھا کی طرف کہا ریکھا حیران ہوئی یہ تم کیا بول رہے ہو ہاں بالکل تم جو کہو گی میں وہی کروں گا لیکن تمہیں شکیل کو چھوڑنا ہوگا آمر نے شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے کہ تم میوش سے محبت کرتے ہو تو میں کبھی بھی تم دونوں کے بیچ نہ آتا لیکن افسوس کہ تم نے مجھ سے کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا وہ اس لیے کہ تم نے مجھے اپنا دوست ہی نہیں سمجھا شکیل بولا ریکھا نے اب شکیل کو نیچے اتار دیا تھا مجھے معاف کر دو میرے دوست تم مجھ سے اتنی محبت کر دے ہو اور میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا مجھے معاف کر دو میوش سے صرف میں ہی محبت کرتا ہوں مگر وہ مجھے نہیں چاہتی اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اسے چاہتا ہوں لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میوش کا انتخاب بہت اچھا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے جسے تم جیسا ساتھی ملے گا شکیل شرمندہ لہجے اور بھرائی آواز میں بولا ریکھا میں یہ جنموں کے چکر کو نہیں مانتا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کو زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے لیکن اگر واقعی میں تمہارا قصور وار ہوں تو تم مجھے ختم کر ڈالو لیکن میرے دوست کو زندہ چھوڑ دو ساتھ ہی شکیل رونے لگا آمیر تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا سیڑھیوں اترنے کے بعد اس نے آگے بھڑھ کر شکیل کو گلے لگا لیا اور اسے الہدہ کرتے ہوئے بولا نہیں شکیل یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو وہ تم ہو کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میں نے ریکھا سے وعدہ کیا تھا مہوش تمہیں مبارک ہو اور مہوش کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا آمیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا رمیش تم واقعی ایک دیوتا سمان انسان ہو تمہاری وجہ سے ایک بھٹکا ہوا پاپی سیدھی را پر آ گیا ہے تمہارے اس عمل نے شکیل کے اندر موجود دیشو کی ہتیہ کر دی ہے شکیل کی بات بلکل ٹھیک ہے مہوش واقعی خوش نصیب لڑکی ہے جسے تم جیسا جیون ساتھ ہی ملے گا میں پہلے بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی اور اب بھی کروں گی ہمارا ملاب تمہاری موت کے بعد ہوگا میں اتنے خودگرز نہیں ہوں کہ اپنے پریم کے لیے تمہاری زندگی لے لوں تمہیں تمہاری مہوش مبارک ہو ریکھا نے کہا لیکن تم آمیر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریکھا نے اسے ٹوکا میں ایک آتما ہوں تمہارا اور میرا ملاب تب ہی ہوگا جب تم بھی آتما کے روپ میں ہوگے میں نے پہلے بھی تمہارا انتظار کیا تھا اور اب بھی کروں گی لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے دیشو کو ختم کر دیا ہے شریر کے طور پر نہیں بلکہ ذہنی دور پر اب میں چلتی ہوں ریکھا نے کہا اور پلک چھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی اب حویلی کی حالت پہلے جیسی ہو گئی تھی نہ کوئی روشنی نہ تخت نہ کنیزیں حویلی کی حالت اب خستہ حال تھی ایک اور بات کہوں تم سے شکیل نے اپنے آسوں صاف کرتے ہوئے کہا کہو میوش کے بھائی کو میں نے ہی تمہارے خلاف بھڑکایا تھا کہ تمہارا شہر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اسی لیے وہ تمہیں غصے سے گھورتا تھا شکیل نے حیران کن بات بتائی یعنی میری راہ میں تو نے صرف اور صرف کانٹے ہی بچھائیں ہیں آمر نے مسنوئی غصے سے کہا لیکن یار تیری سچی دوستی نے ان کانٹوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھولوں میں بدل دیا ہے شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو آمر بھی مسکراتے ہوئے کہا یہ تو بھابی کو میری طرف سے دے دینا شکیل نے وہ پازیبے آمر کو دیتے ہوئے کہا آمر نے مسکراتے ہوئے وہ پازیبے پکڑ لی وہ دونوں جب حویلی سے باہر نکلے تو دن کا اجالہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو چکا تھا اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں